جب فائد جب فائد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبه مخبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مبارک صل وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا رحمة للعالمين وَالَلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سِيدِي يا خَاتَمَ النَّبِيشِ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدار چاریارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایا ہر ولی صدیق آکسِ حُسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمد است اسلام ما عطاعتِ خلفاءِ راشدین ایمان ما محبتِ آلِ محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافعوں عثمانہ آبِ زمزم علی حجِ اکبر است تمنہ درد دل کی ہے اگر منظور ہو جائے کلام اللہ سہر مومن کا دل پر نور ہو جائے نہ رہ جائے زمانے میں کوئی نہ فرما محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک شاہ بغدادی کی یہ دعا ہے اگر مقبول ہو جائے اور خشک شافوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہدِ پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود ان کی ذات پر غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں محبت کے ساتھ عقیدت عدب احترام اور عشق کے ساتھ مل کے پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتن للعالمین وعلیٰ علیکہ واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیجین سامین و ناظرین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ حضور نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے میرے جس غلام نے میری ذات پر ایک مرتبہ ضرود و سلام پڑھا صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائے کوش بندیا سبان اللہ کیے کوش نیا کی لگ دا میں حدیث سمجھا نہیں سکے ہمیں دوبارہ پڑھنا کوشش کریں آپ نے سمجھا گنے دی حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ حضور نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے میری ذات پر ایک مرتبہ ضرود و سلام پڑھا کتنی میری جی جنہیں ہک دی گنتی امدیو ضرور بلے حضور فرمایا کہ جس میرے امتی نے میری ذات پر ایک مرتبہ ضرود و سلام پڑھا حضور فرماتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور اللہ کے کار کھانا قدرت کا حصول یہ نہیں ہے کہ بندہ نیکی ایک کرے اور اس کے بدلے میں عجر بھی ایک نہیں ہے اگر آپ دوست متوجہ کریں گے متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے گفتگو کرنے میں مزا آئے گا آپ کو سننے میں مزا آئے گا اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو آباد رکھے حضور فرماتے ہیں جو میری حدیث سنے اور پھر وہ آگے پہنچائے اور ایک حدیث شریف میں تو حضور نے یہ فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے پر رونک رکھے حضور فرماتے ہیں جو میری حدیث سنے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائے آپ خوش قسمت ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی کے فرمانوں کو سنتے بھی ہیں اور پھر ان کو آگے پہنچاتے بھی ہیں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑا حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر تس رحمتوں کا نزول فرمائے گا اللہ کے کارخانہ قدرت کا اصول یہ نہیں ہے کہ بندہ نیکی ایکرے اور بدلے میں اجر بھی ایکرے یہ اللہ کے کارخانہ قدرت کا اصول نہیں ہے جنہیں سمجھ ہم دی بھئی بھر سبان اللہ تھا تو آٹے تے میرے اصول ہے کہ تسی نے میں ایک دوئے نہ لیکی کریے کوئی اچھائی کریے تو ادھا بدلہ ایک کے میں تو اٹھے نہ لیکک اچھائی کی تھی تسی میں نے ایک بدلہ دیسو تسی میرے نہ لیکک اچھائی کی تھی میں تو انہوں ایک بدلہ دیسا تسی میں نے کوئی ایک چیز کی تھی بدلہ میں تو انہوں ایک دیسا میں تو انہوں کوئی چیز بھی تھی حضرت علامہ صاحب موجود ہیں آپ پر میرے درمیان تفاظل جائز نہیں ہے چیز کو زیادہ کر کے ہم ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اور اللہ کے کارخانہ قدرت کا اصول دیکھئے وہ بدلے میں ایک نیکی نہیں ایک سیرہ نہیں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نہیں بلکہ وہ تو ڈریکٹ دس سے ابتدا فرماتا ہے بندہ نیکی ایک کرتا ہے اور وہ ڈریکٹ دس سے ابتدا فرماتا ہے اور خود قرآن میں فرماتا ہے کہ من جاء بالحسانتی فالہو اشرو ومسالیہ قرآن کہتا ہے کہ جس بندے نے ایک نیکی کی ایک اچھا کام کیا اللہ اس کو بدلے میں دس گنا زیادہ عجار عطا فرمائے گا اس کو دس گنا زیادہ عجار عطا فرمائے گا تو جو ایک مرتبہ درود و سلام پڑے گا دس رحمتیں ملیں گے اور جو دو مرتبہ پڑے گا اس کو بیس رحمتیں ملیں آپ اور میں نے صرف زبا ہی لانی ہے رب نے کرم کتنا کرنا ہے رب فرماتا صل اللہ علیہ عشرہ میں اس بندے پہ دس رحمتوں کا نزول کرتا ایک اور روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑے کتنی بیری یعنی ہیک تکین تیم دی بلین دے جا سو تو میں نے پتا لگ سی میری گا تو انہوں سمجھ جنگی حضور فرماتے ہیں جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑے اللہ اس پہ دس رحمتوں کا نزول فرمائے گا اللہ اس کے دس درجات کو بلند فرمائے گا اللہ اس کے دس گناہوں کو ختم فرما دے گا کتنا بڑا آ جا رہا ہے دس رحمتیں بھی ملیں گی دس درجے بھی ملند ہوں گے اور آپ اور میرے نام آمال میں سے سیئی آت کی کتاب سے اللہ دس گناہوں کو بھی ختم فرما دے گا یہ صدقہ ہے آمنہ کلال کا یہ صدقہ ہے متحا کے چہرے والے کا یہ صدقہ ہے ولیل کی ظلفوں والے کا یہ صدقہ ہے علم نشرہ حلق صدرک کے سینے والے کا یہ صدقہ ہے لا اکسم بحاز البلد کے مدینے والے کا کہ جب اس کی ذات پر درود پڑے تو رب رحمتیں بھی عطا کرتا ہے درکے بھی ملند کرتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم فرمائے اگر تو اٹھا موڑ ہوئے تو میں ایک اور حدیث ہی تو نے سناسے حضور نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ وحدتا فتح اللہ لہو بابا من العافیہ حضور نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے میری ذات پر ایک مرتبہ ترود و سلام پڑا حضور فرماتے ہیں کہ میرے جس امتی نے میری ذات پر ایک مرتبہ ترود و سلام پڑا حضور فرماتے ہیں فتح اللہ لہو بابا من العافیہ اللہ اس کے لیے آسانی کا دروازہ کھون دے گا معلوم ہوا کہ امتی مشکل میں تھا پریشانی میں تھا مسیبت میں تھا کسی آزمیش میں تھا کسی تکلیح میں تھا جب اس نے اپنے معلوم کی ذات پر درود و سلام پڑا تو اللہ نے اسے مشکلات سے نکال کر آسانی آتا فرمایا اور یہ وظیفہ کسی مولانا اور پیر کا بتایا ہوا نہیں ہے یہ وظیفہ اس زبان اقدس کو چوم کے نکلا ہے جس کو الحمد سے لے کر وناز تک پورا قرآن چوم کے نکلا اور یہ وظیفہ اس زبان سے نکلا ہے جس کے بارے میں رب کہتا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ اِوْحَا قرآن کہتا ہے کہ رب کا محبوب تو بولتا ہی نہیں لیکن جب وہ بولتا ہے اس کے بولنے پہ اس کا رب بولتا ہے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے محبوب کے بولنے میں بھی اس کا رب بولتا ہے یہ رب کا اپنے حبیب سے محبت ہے اور یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وظیفہ اس زبان اقدس کو چوم کے نکلا ہے فرمایا کہ میرے امتی چاہتا ہے رزقی بندش ہے ختم ہو جائے چاہتا ہے جادو پونے جیسی بلا میں مبتلہ آئے اس سے اللہ رب العزت اس کو نکال دے آزمیش میں ہے کسی تقریح میں ہے کسی گرب میں ہے کسی پریشانی میں ہے فرمایا کہ اے میرے امتی تو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا جا اور اپنے رب سے آسانیوں کے دروازے کھلواتا جا اپنے رب سے آسانیوں کے دروازے کھلواتا جا اچھا آپ سارے بندے جاتے بیٹھے ہیں ایک کے علاقے دے بیٹھے ہیں میں نہیں ہے درستہ آپ ایک محاورہ بھولیں دیو کدھی کوئی بندہ کا اگال بھول جاوے تو اپنے کے سونے دی ذات درود پڑھتے بھلی ہوئی گل تین یاد آبیس اہمیں گال لے یا ہم اپنے کھلواتا اچھا میں انتا سوئے جاڑی گال بھول جاونا ہے ایک کیٹی وڈی تکلیف کیٹی وڈی پریشانی ہے توسی یا میں بازارے جانے ہیں گاردیا فرادہ دیں ان کے فلانی فلانی چیز لائے کے آگنی ہیں مہنگائی کا دوریں بڑا مشکل دیا ٹائم کٹ کے اپنے کمہ جو جانے ہیں جیسے لئے اٹھے جا رہی ہے دو طرح چیزہ لگیے باقی چیزہ بھول جا رہے ہیں انتظر تکلیف نہیں پریشانی ہے ٹینشن ہوندی ہے مسیبت ہوندی ہے نا بندے واسطے مشکل ہوتی ہے اور ہم میں سے جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں تیرے پاس جو کام آیا تھا نہ رستے رستے میں کسی اور بات میں گوم ہو گیا وہ کام مجھے بھول گیا اب جو کام آیا تھا جو بات کرنے آیا تھا وہ بھول گیا اور جس کے پاس جاتا ہے میں اس بان کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آمنہ کے لال کی ذات پر درود پڑ اللہ تجھے بھولی ہوئی بات یاد دلوا دے گا ایک تو یہ ہے کہ بندہ بھول جائے کوئی دنیاوی بان تو وہ یاد آ جاتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اللہ کے حبیب کے فرمان کے تناظر میں حضور فرماتے ہیں جو میری ذات پر درود و سلام پڑنا بھول گیا حضور فرماتے ہیں گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا معلوم ہوا جو درود و سلام پڑ رہا ہے وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے اور جو پڑنا بھول گیا ہے وہ جنت کا راستہ بھول گیا حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہو تو آڈے تو میرے بھی جوہار بندہ چاند آئے نا جی قیامت کے دن قربت مصطفیٰ مل جائے قیامت کے دن حضور کا پڑوس مل جائے جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا تانبے کی زمین ہوگی سوانیزے پہ سورج ہوگا کوئی کسی کی بات نہیں پوچھے گا اگر کوئی پوچھے گا تو وہ ایک ہی استی ہوگی وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہو حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں میری ذات پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا اللہ سے قربت کا طریقہ نماز اور نماز میں سجدہ ہے اور مصطفیٰ سے قربت کا طریقہ درود و سلام کو قسرت کے ساتھ پڑھتا ہے اگر تو یہ سبان اللہ سنا ہوتے ہیں اس موضوع تو مدن ہو رہی ہے لیکن سارے سبان اللہ سے تخیر کہا لے اچھا جہاں تھکے بیٹھے ہو سبان اللہ کھنے ماشاءاللہ اذا مطلب ہے تو تھوڑے تھکے بیٹھے ہو زیادہ چوست بیٹھے ہو اللہ پاکہ پر رحمت اور کرم کا معاملہ حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تمہارا میری ذات پر درود و سلام پڑھنا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن پل سرات کے اندھیرے پر تمہارے لیے نور ہوگا جی میں گال سمجامن دی کوشش کی کیے میں لگ دائیں تو سمجھیں نہیں میں دوبارہ گال کرے نہ اور سمجامن دی کوشش کرے نہ اگر تسی توجہ کر سو تو مزا آ جائے حضور نے فرمایا کہ السلام علیہ نور لکم یوم القیامت عند ظلمت السرات حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تمہارا میری ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ قیامت کے دن پل سرات کے اندھیرے پر تمہارے لیے نور ہوگا اچھا معلوم ہویا کہ جیڑی پل سرات تلوار تو تے تموال تو دری کو مڑنی ہے اتھے روشنی کوئی نہیں ہوں مڑنی اتھے ہنیرہ بھی ہوں مڑنی ہے کہ چاہ روشنی نہیں ہوں نہیں وہاں اندھیرہ ہوگا روشنی اسی کے پاس ہوگی جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہو روشنی اسی کے پاس ہوگی جو کسرت سے اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا حضور نے فرمایا کہ السلاة علیہ نور اللہ یوم القیامت عند ظلمت السرات حضور نے فرمایا کہ میرے امتی و تمہارا میری ساتھ پر درود و سلام پڑھنا یہ قیامت کے دن پل سرات کے اندھیرے پر تمہارے لیے نور ہوگا جب بڑے مزدی گالے تو سارے سننی ادھرات بیٹھے ہو سارے محبت آلے دوست بیٹھے ہو اے دسو کہ جس نبیدی ذات درود پڑھے آ جا رہے اوہ درود قیامت دے پل سرات دے اندھیرے تے توڑے تے میرے واسطے اوہ درود نور بنے دیکھ جس نبیدی ذات درود پڑھے آ جا رہے اوہ نبی نور نہیں ہے وہ تو نور من نور اللہ ہے وہ تو لقد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کا مستاق ہے وہ تو اقبل ما خلق اللہ نوری فرمایا کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا حدیث ختم کوئی نہیں ہے اگر تاکھیں دے لو گے تو میں حدیث مکمل کرنا چاہنا کر اگر سبان اللہ تُس سے سنا سکتے ہو تو میں حدیث ہی مکمل کر رہی سکتے ہو فرمایا کہ السلاة علیہ نور لکم یوم القیامت عند ظلمت السرا فرمایا کہ تمہارا میری ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ قیامت کے دن پل سرات کے اندھیرے پر تمہارے لئے دور ہوگا پھر فرمایا فَمَنْ عَرَادَ اَنْ يَبْتَعَلَ لَهُ بِالْمِقْيَانِ الْأَوْفَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن عجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے بڑی مزہ دیگا لے اگر تجھ سوڑ کے نا اس نے دل لے جو بٹھال ہے اسو بڑی خوبصورت بات ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمائی حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اسے قیامت کے دن نیکیوں کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے سواب کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے مسلمانوں آپ کو پتا ہے یا نہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر کوئی ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا ماں باپ سے نیکی لینے جائیں گے ہم ماں باپ ہمیں نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا ماں باپ اولاد سے نیکی مانگیں گے اولاد نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی اس دن کے بارے میں تمہارے اور میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اسے قیامت کے دن نیکیوں کا پیمانہ سواب کا پیمانہ عجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے حضور فرماتا ہے فَلْيُقْسِرْ عَلَيْجَمِنَ السَّلَاةِ اسے چاہیے کہ وہ میری ذات پر کسرت کے ساتھ درود و سلام اسے چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ میری ذات پر درود و سلام پڑھیں ہم انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے نا کسرت کے ساتھ پڑھیں گے ایسے نہیں بھئی جس طرح آیات درود پڑھی جاتی ہے تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں واللہ جس طرح قربانی کرنا واجب ہے اسی طرح جب آیات درود پڑھی جائے تو درود و سلام پڑھنا بھی واجب ہے میں نے آپ کو آخری بات سنانی ہے اس کے بعد انشاءاللہ رکھ سچ چاہوں گا اگر آپ کا موڑو اور سبان اللہ سنا کے دیں میں بات سناوں گا اگر سبان اللہ نہیں سنایں گے تو میں یہی پہ بات چھوڑ دوں گا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی نے میری ذات پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درود و سلام پڑھا کتنی ویری جی پجاہ ویری حکتگل پجاہ دواگ گئی ہے سبان اللہ تا آخری بمزی تاہی حضور نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے میری ذات پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درود و سلام پڑھا حضور فرماتے ہیں کہ صافتہو یوم القیامہ قیامت کے دن میں خود محمد اس سے مصافحہ فرما ہوں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے مصافحہ کریں گے مصافحہ کا مطلب ہے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے بلنا جب آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ ایک تو آن پر میری خیش ہے کہ ہم حضور سے مصافحہ کریں لیکن جب آن پر میں دن میں پچاس مرتبہ درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب خود اپنے امتی سے مصافحہ فرمائے ایک عقیدت کی بات بھی کرتا جاؤں آپ ایک تو سیدھے میں جہاں بیٹھے آپا دوی جوہار کوئی بندہ کسے نہ کسے پیر خانے دا مرید ہے کوئی حضرت سلطان بہر آمد اللہ تعالیٰ لے کہ ہاں مرید ہے کوئی بغداد شریف میں ہاں مرید ہے کوئی سواق شریف میں ہاں مرید ہے اور کوئی بارو شریف میں ہاں مرید ہے کوئی منگانی شریف کہ ہاں مرید ہے کوئی قادر بقش اور کوئی ککی نو شریف الغرض القصہ مختصر کہیں نہ کہیں آپ پر میری نسبت کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ لیکن جب آپ پر میں کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں شر و بیات حاصل کرتے ہیں آپ آنے ہیں کہ ہونسانو ٹینشن لینڈی لوڈ کوئی نہیں کیونکہ ساڑا ہاتھ بڑی بھاری اور تگڑی گدی دے ہاتھ دے ایمیں کہا لینا ایمیں آ دے ہیں نا کہ ساڑا ہاتھ بڑے مضبوط تھا دے ویچے ٹینشن لینڈی لوڈ نہیں ہے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں بتاؤ عقیدت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جب مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو پھر مرید کو چاہیے کہ عقیدت کے اعتبار سے اپنے پیر پر پورا یقین رکھے اور فیض حاصل کرے جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے تو ہم پریشان نہیں ہوتے ہچ کچا ہٹ محسوس نہیں کرتے بتائیے جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ اور میرے جیسے گناہگاروں کا ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھوں میں ہوگا جداللہ کے ہاتھوں میں ہوگا تو کیا اللہ نہیں فرمائے گا کہ فرشتو یہ بندہ چاہے جتنا بھی گنے گار تھا جتنا بھی بدکار ہے جتنا بھی خطاکار ہے اب میں نے اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھنا اس کی خطاہوں کی طرف نہیں دیکھنا اب اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہو گئی ہے رب فرمائے گا فرشتو لے جاؤ اسے جنت میں اب یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ آگئے رب اپنے محبوب کی نسبتوں کا بڑا لحاظ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا بھی لحاظ کر کے اللہ اس نسبت کی قدر فرما کہ اللہ آپ کی بھی اور میری بھی بکشش فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت اتحار سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے ساتھ جڑے ہوئے یہ دو جماعتیں اور یہ دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو نہ مانا جائے ان کی شان میں تکثیر کی جائے تو بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا جہاں صحابہ ہو اہل بیت نہ ہو تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے اہل بیت ہو صحابہ نہ ہو تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے مجدد و دین و ملت اچھا امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمان نے بڑا خوبصورت موقع فتا فرمایا اور فرماتے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اترت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما علیہ اللہ البلاہ ایک منٹو باست شاہدی صاحبی پاک پڑو میں رہو تکو آ رہے ہیں بڑا مشکل پہنچے ہیں میرے پھریاں بار بار حکم کیتہ حاضر ہو گیا میرے بسے مجھ دروے جی رب دیرزاد چاندائیں گھار بار سجایا کر حسنین دنانے دا میلا دھمنا آیا کر جی بریل کھولو گھنڈیا پلوائے رابدی سناتنو سنی تو اپنایا کر حسنین دنانے دا میلا دھمنا آیا کر دنیا تی آئے سائیں ہوئی دور بھی ماریاں سجدہ گائے بان گئے در تہے سارے جی جا دل آ گئی سارے نو جو کا آئے کر حسنین دنانے جزاک اللہ ماشا رضیعتہ جی اس میل سہت پھلا نکی مت پہاراں تے پچھو پھلا نکی